ہماری زندگی میں ایسی انگنت نیامتیں ہیں جن کا ہمیں اس وقت تک اندازہ نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ہونے کا احساس نہ دلائیں اور یہ ان نیامتیں ہیں جو انسان کو زندگی کے ساتھ بلکل مفت ایک بونس کی طرح ملتی ہیں شاید اسی لئے ہم انہیں نیامت نہیں سمجھتے اور ان کی ناخدرے کرتے ہیں یقین مانے ایک املی کی حرکت سے لے کر ہمارے ہر رگ وپے میں ہمارے لئے اللہ نے لا تعداد خزانے دیا ہے صحت اللہ کی عطا کردہ نیامتوں میں سے وہ نیامت ہے جس کی قدر عموماً اس وقت آتی ہے جب ہم اس سے محروم ہوتے ہیں ذری سی چوٹ لگ گئی ذرا سا ہاتھ کٹ گیا ہے اللہ اوف پوری دنیا سر پر اٹھا لیں گے ایک دانت کی تکلیف ہی لے لو کبھی محسوس کی ہے ایک دانت کی تکلیف ہی ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دیتی ہے کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ کتنی بڑی نیامت موں میں چھپائے پھرتے ہیں اور کبھی اس پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا اللہ کی نیامتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی کبھی کوئی موں میں پورے دانت ہونے پر اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ ایک دانت کے ٹوٹ جانے پر ملامت کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اللہ نے سور رحمان میں انسان کو بڑا جھنجوڑا ہے کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نیامتوں کو جھٹلا ہوگی لیکن انسان پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آتا جب بھی فجر کی ازاں ہو اور تم اپنا بستر چھوڑ کر رب کے سامنے آجازی سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو اور اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایک نئی زندگی دی ہے ہمارا خود اٹنا اپنے قدموں پر چلنا پھرنا سانس کا آنا جانا اپنے ہاتھ سے کام کرنا کھانے کا ہمارے حلق سے اتر کر میدے تک پہنچنا اور پھر حضم ہو جانا یہ بھی کسی نیامت سے کم نہیں ہے مگر ہم تو اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے صبح اٹنے سے رات سونے سے پہلے لینے والی کروڑ تک جتنا ہو سکے اپنے رب کا شکر ادا کرو یاد رکھنا دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک کروٹ لینے کے لیے بھی دوسروں کے بہتاج ہوتے ہیں شکر کرو کہ روز صبح اٹھ کر مو دھونے جاتے ہو ورنہ لاکھوں لوگ ہیں جو اٹھ کر گردے دھلوانے جاتے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ واقعی میں ہم لا تاد نیامتوں سے مالا مال ہیں الحمدللہ اپنی مرضی سے سوتے ہیں الحمدللہ اپنی مرضی سے جاکتے ہیں جو دل چاہے پہن لیتے ہیں جو دل چاہے کھا لیتے ہیں مگر پھر بھی ناشکری سے باز نہیں آتے میں نے اپنے اردگیر بڑے بڑے ناشکری دیکھے ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی صیحت دی اولاد اچھا روزگار گاڑی بنگلہ سب کچھ دیا ہے مگر جب دیکھو وہ ناشکری کی باتیں ہی کرتے ہیں ذرا سا نقصان ہو جائے تو وہاں ویلا مچا دیتے ہیں مگر جو کروڑھا نیامتیں دبائے بیٹھے ہیں کبھی اس پر شکر ادا نہیں کرتے جس نے اتنی نیامتیں دے کے بھی ان کو یا ان کی اولاد کو نماز پڑھتے یا سجدہ شکر بجالاتے نہیں دیکھا سوچو اس رب کو کتنا برا لگتا ہوگا تو اب داتوں کی نیامت پر ذرا گور کریں جو اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے ان کی رنگت ساکھت جبروں سے نکلنا اور پھر ایک خاص لمبائی پر آ کر رک جنا بے شک رب کی تخلیق کا عظیم شاکر ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے سامنے والے دات تیز اور نوکلے بنائے تاکہ ہم خوراک کو آسانی سے کٹ سکے اور پچھلے والے دات چوڑے بنائے تاکہ خوراک کو خوب پیسا جا سکے داتوں کا مادہ نرم ہوتا تو ہم اس سے چبا نہ سکتے اور لوہیں کی طرح سخت ہوتا تو ہماری زبان کو کٹ دیتا اگر گوھر کرے تو اخل والوں کے لئے داتوں میں ہی خدرت کا واضح نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی شان دیکھے کس طرح انسان کے موں میں داتوں کو موٹیوں کی لڑی کی طرح پرو دیا ہے ان کا سفید رنگ انسان کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیتا ہے اور داتوں کے بغیر ہم صحیح طرح سے کلام بھی نہیں کر سکتے خوراک کو نہ چھبا سکتے اگر خوراک کو صحیح طرح سے نہ چھبائیں تو میدہ اسے حضم نہیں کر سکتا اگر میدے میں خوراک کو حضم نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے یاد رکھیں دات اللہ کی اونیامت ہے جو دو بار مفت میں ملتی ہے مگر تیسری بار آپ کو خرید نہیں پڑتی ہے لیکن وہ پہلے کے مقابلے میں دس فیصد بھی نہیں ہوتی اس لئے اس کی قدر کریں اور اللہ تعالی کا بہت شکر ادا کریں